پدائش تیسوہ باب اور جب راخل نے دیکھا کہ یاکوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا سو وہ یاکوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی تب یاکوب کا کہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے اس نے کہا دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے اس کے پاس جا تاکہ میری لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے اور یاکوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے بیٹا ہوا تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بکشا اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا تب راخل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہائیت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا جب لیہا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یاکوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے اور لیہا کی لونڈی زلفا کے بھی یاکوب سے ایک بیٹا ہوا تب لیہا نے کہا زہے قسمت سو اس نے اس کا نام جد رکھا لیہا کی لونڈی زلفا کے یاکوب سے پھر ایک بیٹا ہوا تب لیہا نے کہا میں خوش قسمت ہوں عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی اور اس نے اس کا نام آشر رکھا اور رابن گہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردوم گہا مل گئے اور وہ اپنی ماں لیہا کے پاس لے آیا تب راخل نے لیہا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردوم گیاہ میں سے مجھے بھی کچھ دے دے اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تُو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردوم گیاہ بھی لینا چاہتی ہے راخل نے کہا بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کو مردوم گیاہ کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا جب یاکوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیہا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو مردوم گیاہ کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا اور خدا نے لیہا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے پانچوں بیٹا ہوا تب لیہا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا اور لیہا پھر حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے چھٹا بیٹا ہوا تب لیہا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بکشا اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میرے اس سے چھ بیٹے ہو چکے ہیں سو اس نے اس کا نام زبلون رکھا اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا اور خدا نے راخل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خدا مند مجھ کو ایک اور بیٹا بکشے اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یاکوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالہ کر اور مجھے جانے دے کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہے کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خدا مند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بکشی ہے اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تُو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا اس نے اسے کہا کہ تُو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بھڑ کر بہت سے ہو گئے ہیں اور خدا مند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بکشی اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں اس نے کہا تجھے میں کیا دوں یاکوب نے کہا تُو مجھے کچھ نہ دے پر اگر تُو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریوں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریوں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی لابن نے کہا میں راضی ہوں جو تُو کہے وہی سہی اور اس نے اسی روز دھار یدیار اور ابلک بکریوں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو ان کو اپنے بیٹوں کے حوالہ کیا اور اس نے اپنے اور یاکوب کے درمیان تین دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا اور یاکوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا اور یاکوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر گند دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور اس نے وہ گند یدار چھڑیاں پھر بکریوں کے سامنے ہوزوں اور ٹالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دیں اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گھابن ہو گئیں اور ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہونے کی بچہ سے انہوں نے دار یدار چیتلے اور ابلک بچے دیئے اور یاکوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے موں دار یدار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیئے اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدہ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا اور جب مضبوط بھیڑ بکریوں گھابن ہوتی تھی تو یاکوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہوں پھر جب بھیڑ بکریوں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا سو دبلی تو لابن کی رہی اور مضبوط یاکوب کی ہو گئی چنانچہ وہ نہائید بھڑتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے